اپنی چینل پر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہر روز ایک نئی کہانی کو سننے کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کہانی کو مکمل سنیں کیا ہوا بھابی اس نے علج کر پوچھا میں ایک چھٹکے سے اس سے دور ہوئی تم یہاں کیا کر رہے ہو میں نے غصے سے اسے دیکھا وہ پروسرار مسکرہر شہرے پر سجا کر بولا وہی جو آپ یہاں کر رہی ہیں اور سیٹی پر کوئی دھن بجاتا اپنے کمرے کی جانب چلا گیا اس کی اس حرکت پر میں سک تیش میں آ گئی تھی اس کا اس طرح سے مجھ سے بات کرنا گوارہ نہ تھا میں نے غصے سے اپنے لب بھیچ لیے اور اپنے کمرے میں چلی آئی مگر جیسے ہی اندر داخل ہوئی مجھے اپنے کمرے میں ایک عجیب سی بو محسوس ہوئی میں نے اپنا دوبتہ اپنی ناک پر رکھ لیا بظاہر تو وہاں کوئی دھوہ وغیرہ نظر نہیں آ رہا تھا مگر وہ ایسی بو تھی جیسے کچھ جل رہا ہو میں باہر نکل آئی اور اپنی ملازمہ خانی کو زور زور سے آوازیں دینے لگی وہ بھاگتی ہوئی آئی تھی کیا ہوگا بی بی جی اس نے ہاپتے ہوئے پوچھا دیکھو میرے کمرے سے عجیب جلنے کی بو آ رہی ہے خانی کے برا کر کمرے کی جانب بھاگی پدبو سے میرے سر میں درد ہونے لگا اسی وقت ساتھ میرے پاس آیا یہ کیسا شور ہے وہ میرے چہرے پر نظر جمائے پوچھنے لگا مجھے اس کا اس طرح دیکھنا بالکل پسند نہ تھا میں نے رخ پھیر کر کہا میرے کمرے میں جلنے کی عجیب سی بو آ رہی ہے تب وہ کچھ حیران ہو کر میرے کمرے کی جانب گیا اور میں بھی اس کے پیچھے جانے لگی یہاں پر تو کوئی بو نہیں ہے بلکہ پرفیوم کی خوشبو پھیلی ہوئی ہے اس نے علشتے ہوئے مجھے دیکھا کیا یہ تمہیں خوشبو لگ رہی ہے میں نے غصے سے غرہ کر کہا مجھے اس پر اور بھی تیش آنے لگا وہ مسلسل میری بات کا مزاق بنایا جا رہا تھا حیرت تو مجھے تب ہوئی جب خانی نے بھی وہی بات کی ہور بی بی یہاں آپ کی پرفیوم کی بوتل کالین پر گری پڑی ہے اور وہ بالکل خالی ہے کمرے میں بھی اسی کی خوشبو پھیلی ہوئی ہے وہ پرفیوم کی خالی شیشی مجھے دکھاتے ہوئے بتا رہی تھی جبکہ بدبو سے میرا سر پھٹا جا رہا تھا تمہارے دماغ خراب ہے کیا میں نے سارا غصہ اسی پر نکالا اور اسے جانے کو کہا اچانک مجھے ابکائی سے آئی اور میں بھاگتے ہوئے غصر خانے میں چلی گئی جو کھایا پیا تھا سب نکل گیا تھا اب میرے سر کا درد بھی کچھ کم ہوا تھا میں غصر خانے سے نکلی تو اب وہ بدبو کافی حد تک ختم ہو چکی تھی اور پرفیوم کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی میں نے گھبرا کر چاروں جانب نگاہ دڑائی مگر وہاں کوئی نہیں تھا مگر مجھے ایک عجیب سی آواز آئی تھی جیسے کسی نے میری تصویر کھینچی ہو مجھے بہت خوف آ رہا تھا تائی امی بھی کسی شادی میں گئی ہوئی تھی اور خانی پہ مجھے شدید غصہ تھا کیونکہ اس نے ساتھ کے سامنے میری بات چھٹلائی تھی میں نے رات تک کھانا کھائے بغیر سونے کا ارادہ کیا اور دروازہ لوگ کر کے میں کافی دیر تک بستر پر بیٹھی سوچتی رہی نیند اتنی گہری تھی کہ میری آنکھ ہی نہیں کھل رہی تھی مگر مجھے آج جھاگنا تھا اسی لیے میں نے الارم بھی لگا رکھا تھا اور کافی دیر سے الارم بجا جا رہا تھا مجھے یہ سب محسوس ہو رہا تھا مگر میں اپنی آنکھیں نہیں کھول پا رہی تھی بڑی مشکل سے میری آنکھ کھلی تھی میں نے جھٹ سے الارم بند کیا اور اندھیرے کمرے میں چاروں جانب گھبرائی ہوئی نظروں سے دیکھا ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی مجھے دیکھ رہا ہے میں نے اپنی سانسوں کو درست کیا اور وضو کرنے چلی گئی میں روز یہ الارم لگایا کرتی تھی تاکہ تحجد کی نماز پڑھ سکو اور وہ دعا جو اتنے سالوں سے پوری نہیں ہوتی تھی اس دعا کو تحجد کے وقت اپنے رب سے مانگو تاکہ وہ میری سن لے مگر کئی دنوں سے میں اٹھ نہیں پائی تھی جیسے میں نے کوئی خواب آور دوائی لے رکھی ہے جبکہ اس سے پہلے تو میں ساری رات چاگہ کرتی تھی خیر میں نے نماز پڑھی اور کافی دیر تک سجدے میں گری اپنے رب کے حضور گلگڑاتی رہی میرے لب کے ایک ہی دعا ہوا کرتی تھی میں وہی دعا مانگا کرتی تھی کہ اچانک مجھے ساتھ والے کمرے سے کچھ آوازیں آنا شروع ہوئی میں چونک گئی تھی میں نے دیوار سے کان لگایا تو وہاں سے میری ہی آواز آ رہی تھی یہ کیسے ہو سکتا تھا میں تو خاموش بیٹھی تھی پھر کون تھی جو میری آواز میں بول رہی تھی میں سخت حیرت زدہ تھی جبکہ ساتھ کے کمرے میں اور کوئی نہیں جاتا تھا کچھ دیر بعد وہ آواز آنا بند ہو گئی تھی اور میں بھیران پریشان اپنے بستر پر لیٹ گئی تھی اب میری نید میری آنکھوں سے کوسو دور تھی میں اب بھی تصویح پڑے جا رہی تھی کچھ ہی دیر میں فجر کا وقت بھی ہو گیا تھا میں نے نماز کی نیت باندھ لی کچھ ہی دیر بعد میں اپنے کمرے سے باہی نکل آئی اور اپنے دیور کے کمرے کی طرف دیکھا تو وہ ہلکا سا کھلا ہوگا تھا میں نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی طرف بڑی اور ہلکے سے دروازہ کھولا تو وہاں ساتھ کو لیٹے ہوئے پایا وہ گہری نید میں تھا میں شرمندہ ہو کر آہستہ سے دروازہ بند کر دیا اور ملازمہ کو ناشتے کا کہنے چلی گئی آج پورا دن میں اسی شش و پنج میں وہ ابتلا تھی کہ آخر وہ سب کیا تھا دوپہر کے وقت گھر میں کافی سارے مہمان آگے تھے وہ میری ساس اور سسر سے ملنے آیا کرتے تھے میرے تایا میرے سسر بھی تھے میں نے یہی جنم لیا تھا اور یہی میرا نکاح بھی ہوا تھا اور اس سے آگے سوچتے ہوئے میری روح تک چھلنی ہو جائے کرتی تھی میں نے اپنا سر چھٹکا اور گاؤں کی عورتوں سے ملنے لگی جو میری تائی امی کا انتظار کر رہی تھی تائی امی کو دن بھر خواتین کھیرے رکھتی تھی سب اپنے مسئلے مسائل بیان کرتی اور تائی امی ان سے وعدہ کرتی تھی کہ وہ ان کے مدد کریں گی کبھی کسی میں صلح کروائی جاتی کبھی کسی کا رشتہ دائے کروائی جاتا غرض کے کئی طرح کے فیصلے ہوا کرتے تھے اس ملاقات میں سب لوگ تائی امی کی عزت بھی کرتے تھے اور ان کی بات بھی مانا کرتے تھے اچانک میری نظر اپنے دیور پر پڑی اس کی آنکھیں لال ہو رہی تھی جیسے وہ ساری رات جاکتا رہا ہو میں نے ایک نظر اس کو دکھا اور وہاں سے جلدی چلی آئی میں اپنے کمرے میں آگئی تھی مگر مجھے وہ آواز جو رات کو اس کمرے سے آتی محسوس ہوئی تھی بھول نہیں رہی تھی آج میں نے سوچ لیا تھا کہ دھیان رکھوں گی اب مجھے رات کا انتظار تھا مگر میری عادت تھی کہ میں شام کی چائے ہمیشہ حویلی کی چھت پر پیا کرتی تھی وہاں بیٹھ کر ٹکتے سورج کو دیکھنا مجھے بہت بلا لگتا تھا آج بھی میں وہی بیٹھی شائے کے سپ لیٹ تھی اپنے ہی خیالوں میں کھوئی ہوئی تھی کہ اچانک میری نظر نیچے بائل پر پڑی وہ یقیناً میری ہی پائل تھی میں نے جھٹ سے اپنا پیٹ اٹولا تو ایک پیر میں ہی پائل تھی یہ یہاں کیسی آئی میں حیرت سے پائل کو دیکھنے لگی تب ہی میری نظر ان ٹوٹی ہوئی چوڑیوں پر پڑی میں نے اپنی کلائیوں کو دیکھا جہاں وہی زرد رنگ کی چوڑیاں تھی اور میری کلائیوں سے چار چوڑیاں غائب تھی میں ششدر سی رکھ گئی یہ دیکھے جا رہی تھی میں تو ابھی یہاں آئی تھی اور یہ چوڑیاں میں نے کل رات پہنی تھی جو کہ بارہ تھی میری عادت تھی کہ میں بے خیالی میں اپنی چوڑیوں کو گنتی رہتی تھی اب اندیرہ ہونے لگا تھا میں نے وہ چوڑیوں کے ٹکڑے اٹھائے اور اپنی مٹھی میں بند کر لیے تب ہی میری نظر چوڑیوں کے بلکل پاس گری دی سگرٹ کے ٹکڑے پر پڑی میں نے آنکھیں پھاڑ کر دیکھا تو وہ تو وہی برینڈ کا تھا جسے میرا دیور ساتھ پیتا تھا میں سخت غمرا گئی تھی مجھے خوف تھا کہ کوئی دیکھ نہ لے کسی نے دیکھ لیا تو میری عزت کیا رہ جائے گی یہ سب دیکھ کر کوئی بھی یہ سمجھتا کہ کل رات میں اور ساتھ یہاں تھے اوف خدایا میں نے اپنا سر پکڑ دیا اور بھاگتی ہوئی سیڑھیاں اتھنے لگیں ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی بھوت میرے پیچھے لگا ہوگا ہو میں بار بار پیچھے مل کر دیکھ رہی تھی اسی میں میں اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکھی اور اندر آتے ہوئے ساتھ سے ٹکرا گئی آج مجھے نین نہیں آ رہی تھی اور ٹھیک رات کے اسی وقت مجھے ساتھ کے کمرے سے آواز سنائی تھی وہ میرے ہی ہسنے کی آواز تھی کیوں تنگ کرتے ہو یہ میری آواز تھی میں نے ہی تم مجھے پریشان کرتی ہو یہ آواز ساتھ کی تھی اوف میرا خون خوشک ہونے لگا تھا میں نے آو دیکھا نہ تاؤ اسی وقت ساتھ کے کمرے میں چلی گئی مگر وہ تو گہری نین میں سو رہا تھا اور وہاں کوئی لڑکی نہ تھی نہ ہی کسی کی آواز میں پلٹنے ہی والی تھی کہ کسی نوکیلی چیز پر میرا پیر پڑا میں نے بہ مشکل اپنے درد کو سہا اور کوئی آواز نہ نکالی چھک کر دیکھا تو دنگ رہ گئی وہ میرے کان کی بالی تھی میں نے بے خیالی میں اپنے کانوں کو ہاتھ لگایا تو میرے ایک کان سے بالی خائب تھی میں نے ساتھ کی طرف دیکھا اور وہاں سے چلی آئی یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ میری بالی وہاں پر ہو میں سوچنے لگی یا پھر ابھی گری ہو جب میں وہاں گئی تھی ہاں ابھی گری ہوگی میں نے خود کو یقین دلایا ٹھیک اسی وقت پھر سے مجھے اپنی ہی آواز سنائی تھی یا خدا یہ کیا ماجرہ ہے اب تو مجھ سے صبر نہیں ہو رہا تھا میں پھر سے باہر آئی اور اس کے کمرے کی جانب بڑی تھی کہ دیکھا اس کا دروازہ لوگ تھا یہ کیسے ہو سکتا ہے ابھی تو کھلا تھا اب یہ روز سونے لگا تھا میں پاگل ہوتی جا رہی تھی کسی سے کچھ کہہ بھی نہیں پاتی تھی میری عزت کا سوال تھا در خوف اور غم اور غصہ میرے وجود میں ایسی حلچل پیدا کرنے لگا تھا کہ میں کچھ سوچ سمجھ نہیں پا رہی تھی ایک صبح جب ساتھ کسی کام سے شہر گیا ہوگا تھا تو میں نے اس کے کمرے کی خوب تلاشی لی مگر مجھے وہاں کوئی ایسی چیز نہ ملی جس پر میں شک کر سکتی تھی لیکن اس کے بیٹ کے نیچے مجھے اپنا دبتا نظر آیا میں اب تو بہت کچھ سمجھنے لگی تھی ایسا کچھ ہو رہا تھا جو بیان سے باہر تھا کیا میں رات کو ساتھ کے کمرے میں جاتی ہوں میں نے خوف سے سوال کیا کہیں ایسا تو نہیں وہ مجھے بے ہوش کر کے اس سے آگے میں سوچ بھی نہ پائی تھی میرا دل و دماغ میں جھکٹ چلنے لگے تھے ایک اند دیکھی آنٹی مجھے اپنے وجود میں آتی محسوس ہو رہی تھی کہیں ایسا تو نہیں کہ میں نے اپنا سب کچھ لٹا دیا ہو یہ سوال مجھے جینے نہیں دے رہا تھا اگر کسی نے مجھے اس کے ساتھ دیکھ لیا تو غضب ہو جائے گا میں واپس اپنے کمرے میں آگئی اور اپنی بے بسی پر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی مجھے یاد تھا جب میں اور سعید ساتھ کھیلا کرتے تھے تایا تائی اور امہ اببہ نے فیصلہ کیا کہ وہ میری اور ساتھ کی شادی کر دیں گے ساتھ یہ سن کر بہت خوش ہوگا تھا اس وقت میں اٹھارہ سال کی تھی میرے دل میں بھی اس کے لیے وہی جذبات تھے ہم نے کبھی زبان سے ایک دوسرے سے احتب امان نہیں کیا تھے لیکن ہماری آنکھیں ہی ہمارا پیغام ایک دوسرے تک پہنچا دیتی تھی ہم دونوں بہت خوش تھے ہماری بات پکی ہونے والی تھی اور اسی سلسلے میں امہ اببہ کچھ سامان لینے شہر گئے ہوئے تھے اور پھر وہاں سے کبھی واپس نہ آسکے خوشیوں والا گھر ماتہ میں تبدیل ہو چکا تھا میں اپنے ہوش و ہواس سب کچھ ملا بیٹھی تھی مجھے اب کچھ یاد نہیں رہتا تھا نہ کسی سے بات کیا کرتی تھی اور ہر وقت اکیلی بیٹھی سی سکتی رہتی تھی لیکن کہتے ہیں وقت ہر دردکار درما ہوتا ہے دو سال بعد میرا نکاح ساتھ کے بڑے بھائی عزیز کے ساتھ تیہ کر دیا گیا یہ خبر سن کر میں اپنے ہوش کھو بیٹھی تھی ایسے کیسے ہو سکتا ہے یہ سوال میرے لبوں پر مچل رہا تھا مگر میں کسی سے پوچھ تک نہ پائی تھی میں نے ساتھ کو بخور ڈھونڈا مگر وہ گھر چھوڑ کر جا چکا تھا وہ کیسے جا سکتا تھا مجھے بیچ بندھار میں چھوڑ کر یہ سوچ سوچ کر میں ہلکان ہو چکی تھی نکاح سے ایک دن پہلے تائیمی نے بتایا کہ عزیز جب علائی سے واپس آیا تھا تبھی تمہیں دیکھتے ہی اس نے مجھ سے تم سے شادی کرنے کی خواہش اظہار کیا تھا اور میں خاموش رہ گئی تھی وہ بہت خوش نظر آ رہا تھا میں اس کا دل توڑنا نہیں چاہتی تھی اور نہ چاہتے ہوئے بھی اس سے وعدہ کر لیا ویسے بھی ابھی تمہاری اور ساتھ کی بات پکی نہیں ہوئی تھی کسی کو علم نہ تھا اس بات کا مجھے معاف کر دو بیٹی میں نے اپنے ایک بیٹے کی خوشی کے لیے دوسرے بیٹے کی خوشی کا سودہ کر لیا وہ روئے جا رہی تھی اور ان کے ساتھ ساتھ میں بھی خاموش آنسو بہائے جا رہی تھی لیکن جب ساتھ کو یہ بات معلوم ہوئی تو وہ اس سے وقت گھر چھوڑ کر چلا گیا اس نے ایک بار بھی مجھ سے نہیں پوچھا تھا وہ جا چکا تھا اور میں عزیز کی دلہن بن چکی تھی مگر شاید میری قسمت میں کوئی خوشی نہ لکھی ہوئی تھی ہمارا نکاح ہوتے ہی عزیز کے دوستوں نے خوب ہوائی فائی رنگ کی تھی اور ایک گولی نہ جانے کہاں سے آتی ہوئی عزیز کے سر میں لگی تھی ایک بار پھر خوشیاں ماتر میں تبدیل ہو چکی تھی میں دلہن بنتے ہی بیوہ ہو چکی تھی گاؤں کی عورتوں نے میرے سر سے بھاری دبٹا کھینس کر اتار پھینکا میں حیرت سے دیکھے جا رہی تھی کسی نے میری چوڑیاں توڑی تھی تو کسی نے میرا ٹیکہ نوچا تھا میری نرد کو بے دردی سے نوچا گیا تھا گلے میں پڑا نو لکھا ہار بھی بے دردی سے نکالا گیا تھا اتنی تکلیف اور اتنی زلط شاید ہی کسی نے صحیح ہوگی جو میں جھیل رہی تھی لوگوں کی زبان کے نستر مجھے چھلنی کر رہے تھے دیکھو کیسی یہ بھاگن ہے نکاح ہوتے ہی دھولے کو کھا گئی اور کیا پچھلی بار بھی اس کے امی اببہ اس کی شادی کی تیاریاں کر رہے تھے کہ اپنی جان گما ویٹھے ہر جگہ سے یہ سب سننے کو مل رہا تھا اس وقت مجھے اپنے بچپن کے دوست اپنے محبوب ساتھ کی یاد آ رہی تھی وہ ہوتا تو کسی کی ہمت نہ ہوتی جو میرے ساتھ یہ سلوک کرتا میرے آنسوں بھی خوش ہو چکے تھے یہ سردوہ مجھے پتھر بنا گیا تھا تایا تائی گم سے نڈھال تھے مجھے بہت خوف تھا کہ کہیں تایا تائی مجھے منحوس کہہ کر گھر سے نہ نکال دیں میں ان سے چھپ کر اپنے کبرے میں بیٹھی رہتی تھی پھر ایک دن تائی نے مجھے خود بلوایا لیکن جیسے ہی میرے تائی کے سامنے گئی تو میرا اچھرا ہوا روپ دیکھ کر چلاہ اٹھی گھر کی ساری ملازماؤں کو اکٹھا کر کے پوچھا کہ ہرنیسا کی یہ حالت کس نے کی ہے میرے کان اور ناک پر گھرن جم چکی تھی جب عورتہ نے میرے زیورات اتارتے ہوگے مجھے زخمی گیا تھا تائی مجھے دیکھ کر رو پڑی تھی یہ اس گھر کی بہو ہی نہیں بیٹی بھی ہے ابھی کے ابھی اسے رنگین کپڑے پہناو ان کا حکم سادر ہوتے ہی سب حرکت میں آگئے اور وہ خواتین جنہوں نے یہ سب کیا تھا مو چھپا رہی تھی پھر اسی طرح وقت گزرتا گیا بس سادھ ایک بار اپنے والدین سے ملنے ہی آیا تھا اور اسی وقت واپس بھی چلا گیا تھا یوں ہی دن پر لگا کر گزرتے رہے اور دیکھتے ہی دیکھتے دس سال ہو گئے ہیں میں اب تیس سال کی ہو گئی تھی تایا نے کئی بار میرا نکاح کرنے کا کہا مگر میں اب اس گھر سے کہیں نہیں جانا چاہتی تھی پھر ایک رات دھندلے کے کا وقت تھا ہر سو ایک پر اسرار سی دھن چھائی ہوئی تھی پوری حویلی جیسے کیسی سوگ میں ڈوبی ہوئی تھی یا شاید یہ سچ بھی تھا جب سے عزیز اور سادھ اس حویلی سے گئے تھے یہ حویلی تقریباً اجڑ چکی تھی نہ پھولوں میں تاز کی رہی تھی مینہ درفتوں کے سائے میں تھنڈک رہی تھی دن جیسے تپتے سہرہ بن گئے تھے اور راتیں تھنڈی یک ہو چکی تھی جو روح تک کو منجمند کیے دیتی تھی یو تو یہاں بہت سے لوگ تھے مگر یہ سارے حالات صرف میرے لئے تھے مجھے یہی لگتا تھا کہ ابھی اچانک سے وہ آئے گا اور میرے شانے پر ہاتھ رکھ کر بولے گا ہور آج بھی تم گیلی گھاس پر ننگے پیر چل رہی ہو کسی کیڑے نے کٹ لیا تو پوری حویلی میں روتی پھیروگی ایسے لگا تھا جیسے واقعی مجھے اس نے آواز دی تھی میں نے اچانک پلٹ کر دیکھا مگر وہاں ہر سو اندھیرے کا راج تھا میں جانتی تھی یہ میرا وہم ہی تھا میں نے دکھی دل کے ساتھ سر جھٹکا اور حسوے ممول گلی گھاس پر ننگے پیر چہل قدمی کرنے لگی میں نے کوئی شال نہیں اوڑی ہوئی تھی اور نہ ہی کوئی سویٹر پہنا ہوگا تھا اب مجھے ان سب چیزوں کی ضرورت نہ رہی تھی میں ہر طرح کے احساس سے آری ہوتی جا رہی تھی میں اپنے خیالت میں ہی کھوئی ہوئی تھی کاش کہ کبھی ایسا ہوتا کہ جس طرح مردہ تتلیوں سوکھے پھولوں کو ڈائری اپنے اندر قید کر لیتی ہے اسی طرح یادوں کبھی کسی کتاب میں بند کر دیا جاتا اور جب دل اداس ہو تو رات کی روشنے میں انہیں پڑھا جاتا ہسا جاتا رویا جاتا آج دل بہت اداس تھا میں نہ جانے کیوں آج پھر اسی کمرے کے قریب آ کر کھڑی ہو گئی تھی اور اس پرانے دروازے کو حسرہ سے دیکھتی رہی میں نے سوچ لیا تھا کہ آج اس کا دروازہ کھول کر ہی رہوں گی اس وقت میں بھاگتی ہوئی حویلی کے اندرونی حصے میں آ گئی تھی جہاں دادی جان نے ایک سٹور نماغ کمرے میں پرانی چیزوں کو رکھایا ہو گا تھا مجھے آج بھی یاد تھا کہ دادی جان نے اس پرانے کمرے کی چابیاں بھی یہیں کہیں رکھی تھی میں نے جلدی جلدی سٹور کو ٹٹولنا شروع کیا اور آخر کار مجھے ایک دراز میں بہت سے چابیاں مل گئی تھی میں نے ان میں سے وہی قدیم قسم کی چابی الگ کی اور اس سٹور کا دروازہ پھر سے بند کر دیا اور تیز قدموں سے رہداری عبور کر کر باہر آگئی جہاں حویلی کے پچھلی طرف وہ پرانا حصہ تھا جسے ہم پرانی حویلی کہا کرتے تھے جہاں میری بچپن کی یادیں تھی اور کچھ خوشیاں کچھ غم بھی تھے جیسے ہی میں نے زنگ آلو تالہ کھولا حویلی کے در دیوار سے لپٹی پپوندی زدہ ہوا کسی دباؤ کے تحت باہر نکلی تھی اس ہوا میں زرد موسموں کی سی اداسیاں تھی میں نے اندر قدم رکھا تو دل کے اندر سے کہیں ہلکی سی ٹی سوبری مومبتی کے دم توڑتے شولے کی طرح گول برامدے کی گلائی دائرہ دائرہ گھومتی آج بھی اپنی جگہ پر موجود تھی یہ سب مجھے دیکھتے ہی وہ دن یاد آنے لگے جب میں اور عزیز اور ساتھ یہاں آ کر کھیلتے تھے اور کبھی چھپ جائے کرتے تو کوئی ہمیں ڈھونڈ نہ پاتا بچپن کی شرارتوں کو یاد کر کے اچانک میرے لبو پر مسکراہت آئی تھی اسی وقت میرے پیچھے زور سے دروازہ بند ہوگا یہ شاید ہوا کا دباؤ تھا مگر ایک پل کو میں لرز گئی تھی میں نے جیسے ہی پیچھے مڑ کر دیکھا تو میرے پیارت علی زمین نکل گئی کیونکہ وہاں سفیر لباس میں کوئی حویلہ نظر آیا جس کے ہاتھ میں شاید کوئی جلتی بجھتی مومبتی تھی میرے موہ سے ایک دلخراج چیخ پر آمد ہوئی تھی اور میں خوف کے مارے وہی پر گرتی چلی گئی کچھ ہی دیر میں مجھے کوئی ہوش نہ رہا اور جب مجھے ہوش آیا تو میں اپنے ہی کمرے میں تھی خانی جو کہ میری خاص ملازمہ تھی وہ میرے سرحانے بیٹھی روئی جا رہی تھی اسے روتا دیکھ کر میں جھٹ سے اٹھ بیٹھی تھی کیا ہوا خانی تو کیوں رو رہی ہے میں نے حیرت سے پوچھا تو وہ مجھے ہوش میں دیکھ کر چلاتے ہوئے باہر نکل گئی صاحب جی صاحب جی خور بی بی کو ہوش آ گیا ہے میں اس کی اس حرکت پر حیرت زدہ تھی تب ہی میں نے اسے اندر آتے دیکھا اور میرے چہرہ کا رنگ اڑ چکا تھا وہ آج بھی ویسا ہی تھا ہلکی سی داڑی چہرہ پر اکی ہوئی تھی جس سے محسوس ہو رہا تھا کہ دس سال گزر چکے ہیں ساتھ تم میں سخت حیرت سے اسے دیکھے جا رہی تھی اور وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا میرے قریب آنے لگا تھا لگتا ہے آپ کو میرا آنا اچھا نہیں لگا اس نے تنزیہ انداز میں مسکرا کر کہا اور اس کی بات پر مینگل بڑا سی گئی تھی نہیں نہیں تو تمہارا اپنا گھر ہے میں کون ہوتی ہوں برا ماننے والی ہم اس نے ہنکارہ بڑا اور خانی سے کہا خور بی بی کے لیے ڈاکٹر نے جو دوائیاں دی ہیں وہ یاد سے کھلاتی رہنا اس کے لہچے میں سختی کا انصر نمائی تھا خانی نے جلدی سے سر ہاں میں ہلایا کون سی دوائیاں میں نے خانی کی جانب دیکھ کر پوچھا تو وہ لمبے لمبے قدم اٹھاتا کمرے سے باہر نکل گیا خانی نے بتایا کہ بی بی جی کل رات آپ پرانی حویلی میں بے ہوش ملی تھی وہ تو اچھا ہوا کہ اسی وقت ساتھ صاحب گھر آئے تھے اور انہوں نے چیک سن لی آپ کی تو آپ کو اپنے بازگوں میں اٹھا کر یہاں تک لے آئے اور اسی وقت درائیور کو ڈاکٹر کے لیے بھیجا میں اس کی باتیں حیرت سے سنے جا رہی تھی اب مجھے یاد آنے لگا تھا کہ کل رات میں پرانی حویلی گئی تھی اور جیسے ہی میں نے خانی کو رات والا واقعہ سنایا تو وہ چیف مار کے مجھ سے لپٹ گئی پاگل میں نے اسے خود سے دور کیا اور ناشتہ لانے کا کہا وہ بہت خوف زدہ ہو چکی تھی میں پشتا رہی تھی کہ اسے کیوں بتایا مگر کل رات جو کچھ ہوگا تھا وہ سب میرا وہم نہیں تھا اور اب یہ سوچ سوچ کر مجھے قراہیت محسوس ہو رہی تھی کہ سعاد نے مجھے خود اٹھا کر یہاں لیا تھا اوف مجھے اپنے وجود سے گھن آنے لگی تھی میں بھاگتی ہوئی غسل کھانے میں چلی گئی اور کافی دیر تک گرم پانی سے غسل کرتی رہی جب خانی نے دروازہ پیٹنا چروع کیا تب میں ہوش میں آئی اور اس دن سے یہ سارے واقعات رونما ہو رہے تھے میں کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی ایسا لگتا تھا جیسے میں خود ہی اس سے ملنے جانے لگی تھی مجھے اپنے وجود سے گھن آ رہی تھی سار بھی اب پہلے جیسا نہیں رہا تھا اس کے لب و لہچے میں بہت فرق محسوس ہوتا تھا ایسا لگتا تھا جیسے وہ مجھ سے نفرت کرتا ہے مگر میں تو اس کی قصوروار نہیں تھی ملٹا وہ ہی مجھے چھوڑ کر میدان سے بھاگ گیا تھا یہ سوچیں میرا جینہ حرام کر رہی تھی اب مجھے نیند بھی نہیں آتی تھی پہلے نیند کی گولیاں لے کر سویا کرتی تھی مگر نہ جانے آج کل وہی گولی اثر نہیں کرتی تھی رات ہو چکی تھی سب لوگ سو چکے تھے پھر سے وہی آواز ساتھ کے کمرے سے آنے لگی تھی میں نے ٹارچ اٹھائی اور کمرے سے نکل کر رہ داری عبور کرتی ہوئی حویلی کے بچھلے حصے کی جانب چلی گئی اس طرف ایک روشن دان تھا جو ساتھ کے کمرے میں تھا میں نے شام کو ہی وہاں چوکی دار سے سیڑھی رکھوائی تھی سیڑھی کچھ دور رکھوائی تاکہ کسی کو شک نہ ہو اب وہ گسیٹ کر وہ سیڑھی ساتھ کے کمرے سے لگائی بڑی مشکل سے میں گرتی پڑتی سیڑھی پر چڑھنے لگی مجھے خوف ہاتا تھا اس طرح کی سیڑھی پر چڑھنے سے مگر آج میں مجھبور تھی اور جیسے ہی میں نے روشن دان سے کمرے کا منظر دیکھا تو میرے چودہ طبق روشن ہو گئے وہاں تو میری آواز گونج رہی تھی کیونکہ دیوار پر لگی ٹی وی پہ میں لان میں لگے جھلے پر بیٹھی ہستی جا رہی تھی میرے لمبے بال ہوا میں لہرا رہے تھے ساتھ کی آواز آئی کب تک جھلتی رہو گی اور میں ایک بار پھر ہستی تھی جب تک تم یہاں کھڑے ہو ہم دونوں باتیں کیے جا رہے تھے مجھے یاد آیا ساتھ کے لیے عزیز نے کینیڈا سے وہ آباز نہ آتا تھا اس نے نہ صرف میری بلکہ پوری حویلی کی ویڈیو بنائی ہوئی تھی مگر جب بھی میرے ساتھ ہوتا تو ایک بار مجھے اپنے کمرے میں ضرور کیر کیا کرتا تھا یہ سب دیکھ کر میں پھر سے اسی زمانے میں پہنچ چکی تھی میں نے دیکھا تو دیوار پر لگی LED آن تھی مگر کمرے میں اندھیرہ تھا اور ساتھ گہری نیند سو چکا تھا میں جلدی سے نیچے آئی اور بھاگتی ہوئی ساتھ کے کمرے میں داخل ہوئی تاکہ اس ویڈیو کو برباد کر دوں میں نہیں چاہتی تھی کہ کوئی اور بھی یہ سب دیکھے لیکن میں جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئی تو دیکھا ٹی وی آف تھا میں نے غور کیا تو ٹی وی کی تار کچھ اس طرح سے لگی تھی کہ جیسے ہی دروازہ کھلتا تار نکل جائے کرتی تھی تب ہی میں پہلے اسے نہیں دیکھ پائی تھی میں الٹے قدموں واپس آگئی مگر میں نے ساتھ سے صاف صاف بات کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا میں نے صبح اسے دیکھا تو اس کے قریب چلی آئی وہ لان میں میٹھا چائے پی رہا تھا یہ اس کی عادت ہمیشہ سے تھی ساتھ میں نے دھیرے سے اسے پکارا تو میری طرف دیکھنے لگا آج مجھے اس کی آنکھوں میں وہی چمک نظر آئی جو تس سال پہلے مجھے دیکھ کر آیا کرتی تھی لیکن جلدی ہی اس نے اپنے جذبات پر قابو پاتے ہوئے رخ پھیرا تھا ایسا کیوں کر رہے ہو میں نے پوچھا تو وہ تلک لہچے میں بولا کیا کیا کر رہا ہوں میں آپ کے ساتھ ساتھ میں سب جانتی ہوں تم راتوں کو ویڈیو لگا کر دیکھتے ہوئے سو جاتے ہو کبھی میری پائل چھت پر چھوڑ آتے ہو کبھی میری بالی اپنے کمرے میں گرا دیتے ہو کبھی میرا ہی دبتا میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے میں نے بہت زبط کیا تھا مگر آج سب کچھ بہنے والا تھا وہ حیرت زدہ سا مجھے آنسو بہاتے دیکھ رہا تھا پور اس نے وہ مشکل مجھے پکارا اس کے لبوں سے اپنا نام سن کر میں تڑپ کر رہی تھی ساتھ مجھے روتے ہو کہ نہیں دیکھوا رہا تھا پگلی کیوں رو رہی ہو ابھی میں زندہ ہوں ان آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا اس کی اس بات میں میں نے اچانک سر اٹھا کا اس کے چہرے کی جانب دیکھا آج میرے سامنے وہی ساتھ تھا جو دس سال پہلے ہوا کرتا تھا اس کا لہجہ غمگین تھا مگر آنکھیں وہی محبت لٹا رہی تھی مگر تم نے کیوں کیا ایسا میں نے اس سے شکوا کیا میں نے یہ سب کچھ جانبوجھ کر نہیں کیا پور پچھلے دس سال سے تمہاری آواز سنے بنا میں سو نہیں پاتا تھا اس نے اپنے دل کی تڑپ زمان پر لائی لیکن مجھے وہ ڈرانا اور میری چیزیں میں نے پوچھا تو وہ ہلکے سے مسکر آیا سب تم سے بدلہ لینے کے لیے کیا تھا تم نے بھائی سے نکاح کرنے کے لیے ہاں کہی تھی اور میر تم سے بدلہ لینے اتنے سال بعد آیا تھا جب تم سے دوری برداشت کرنا نمکن سا ہو گیا تھا پھر جس رات میں آیا تو تم پرانی حویلی والے حصے میں جا رہی تھی میرا دل کیا کہ تمہیں ڈراؤں مگر مجھے تم سے یہ امید نہ تھی کہ تم بے ہوش ہو جاؤگی اسی دن مجھے اممہ نے بتایا کہ تمہارا کوئی قصور نہیں تھا بس اس وقت موقع کی نزاقت کو دیکھتے ہوئے انہوں نے مجھ سے غلط کہا تھا کہ تم نے رضا مندی ظاہر کر دی ہے جبکہ تم سے تو پوچھا ہی نہیں گیا تھا تب میں نے تم سے نکاح کا فیصلہ اممہ کو سنا دیا تھا مگر اس سے پہلے میں تمہیں سرطانہ چاہتا تھا اور اس میں میرا ساتھ خانی نے دیا وہ یہ سب بتاتے ہوئے ہسنے لگا تو میں نے مڑ کر دیکھا میرے پیچھے خانی اپنے کانوں کو ہاتھ لگائے کھڑی تھی میں نے اسے گھورا تو وہ ہنسنی کوئی بھاگ گئی ساتھ کے چہرے سے خوشی جھلک رہی تھی اس نے اسی وقت اپنی جیب سے انگوٹھی برامت کی اور میری انگلی میں پہنا دی میں اس سب کے لیے تیار نہ تھی مگر وہ بہت خوش تھا اور اسی وقت میں نے فیصلہ کر لیا کہ خوشیوں پر میرا بھی حق تھا اس کی ہنسی کی آواز کے ساتھ میری ہنسی بھی شامل ہو چکی تھی اور ہر طرف خوشیوں کے بادل مردھلانے لگے تھے ہم لوگ خوش تھے ہمارا بھی خوشیوں پر اتنا ہی حق تھا جتنا کہ دوسرے لوگوں کا